جب ہم میڈیا ویلے جاتے ہیں تو یہ کارپنوں کو دکے نہیں مار رہے ہیں آدھر وائز کارپنوں کو بھی یہ دکے مار رہے ہیں یہ دکے بھی مار رہے ہیں گرکار بھی کر رہے ہیں انہوں نے کنٹینر رکھا کے محسوس کر دیا ہے پولیس ہی پولیس نظر آ رہی ہے اس نو آباد میں خوف پھلا رہے ہیں اس کے باوجود اب ان جوانوں کے چہرے دیکھو پر اعتماد ہیں پر جوش ہیں جذبے سے بربور ہیں اپنے ملک کی حقیقی ازادی کی ازاد میں سارے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں جو نہیں ڈر رہے ہیں ابھی ان سے انہیں پتہ ہیں پول بچائے گا پاکستان امران خان امران خان امران خان لڑیاں بھر کے لے گئے ہیں یہاں سے امران خان کے راستے میں کیا کہیں گے اس پہ یہ کچھ بھی کر لیں ان کی کامپیٹ ٹائنگ رہی ہے یایہیہیہیے سلے کھون چھے بارے ساپ جوک باپ شاید جوڑی ہے باپ شاید جوڑی آ رہا باپ شاید جوڑی آ رہا اب کیا آتیا؟ باپ شاید جوڑی آ میکنے باپ شاید جوڑی ہے جب ایک بھول زیاد ہے تھوڑا سا جلے ساپیڑی ساپیکڈ ساپک ڈیپٹی سپیکر کاسم سوری ساپ میرے ساتھ موجود ہے قاسلزہ بہت شکریہ دفعہ ایک سو چورتالیس نافذ ہے آپ کے پندرہ سے زیادہ کارگنان کو گرفتار کر چکی ہے اسلامباد پولیس اور شدید تشدد کو نشانہ بنا کر یہاں سے گرفتار کر رہی ہے سر کیا گئے گا آپ اس بارے میں آپ دیکھیں ڈرپوک لوگ ہیں پسدل لوگ ہیں غیر ملکی ایمہ پہ آئے ہوئے ہیں ان کو تو اقتار ہی نہیں پتا انسانیہ کوک پامال ہیں اس ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں جبر کا نظام چل رہا ہے مارشاللہ میں بھی اس طرح کا دور ہم نے نہیں دیکھا کہ جس طرح کارگنوں کو پکڑ رہے ہیں ہر طرف پولیس ہے کنٹینری کنٹینر ہے اس ملک میں جو ہے وہ بدحالی ہوئی ہوئی ہے معیشی طور پر تباہ ہو گیا انہوں نے ملک تباہ کر دی اپنی چوریاں چھپا رہے ہیں بچا رہے ہیں اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے ہر ظلط اٹھا رہے ہیں اتنا تو ظلیل کسی حکومت کو نہیں دیکھا جتنا ظلیل یہ دس مہینے میں انہوں نے اپنے چہرے بے نکاب کی ہیں تیرہ جماعتوں کا یہ ٹولہ جو صرف اور صرف اپنی چوریاں بچا رہا ہے اور لوگوں کا قتل عام معاشی طور پر کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں وہ عوام تنگا چکے ان سے عوام حقیقی ازادی کی اس تحریک میں جس طرح پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کبھی بھی کہ نو اپریل کو عمران خان کو اتارا گیا وزیراعظم کی کرسی سے اور دس اپریل کو پورا پاکستان عمران خان کے لیے نکلا آج بھی جدر عمران خان جاتے ہیں انہوں نے جلسے جلوسوں پہ تو پابندی لگائی ہے لیکن جب عمران خان کو عدالت میں بھی بلاتے ہیں تو عمران خان پاکستان کے ہزاروں لکھوں لوگوں کے ساتھ عدالت میں آتا ہے وہیں پہ جلسہ بھی ہو جاتا ہے اور ریلی بھی ہو جاتی ہے قاسم صاحب سیکشن 144 نافذ ہے اگر گریفتاری ہوتی ہے اگر آپ کے کارکنان کو گریفتار کی ہے ایک آپ کا رہنما نہیں بولا سر یہ تو کارکنان آپ کی وجہ سے آئے یہ کارکنان ہمارے لوگوں نے عمران اسماعیل صاحب تھے کارکنان گریفتار ہوئے بولے تک نہیں ہے سر ہمارے وہ لیڈر جب ہم نے جیل برو تحریک کی تو سارے خود جیل میں پیش ہوئے سب سے آگے میں یہاں پہ کھڑا ہوں نہ بھاگوں گا نہ ڈروں گا اپنے ان ورکروں کے ساتھ زمان پارک میں کھڑا رہا پھر کھڑا رہوں گا میں جو ہے وہ پچیس مئی کو بھی کھڑا رہا پھر کھڑا رہوں گا اور آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آج یہ سارے لیڈر ہیں بھی یہ کوئی کارکن نہیں ہے یہ پاکستان کی آواز ہے حقیقی ازادی کے مجاہد ہیں سارے جس طرح آپ نے دیکھا کہ زمان پارک میں لوگوں نے اپنی یکجہتی کا اظہار کی ہے عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے ان کے لیے تو یہاں پہ بھی کھڑے ہیں یہ لاہور میں بھی دفعہ لگایا جب عمران خان صاحب نکلتا ہے اس دن کیا لگ جاتا ہے ایک سا چوالیس لگ جاتا ہے یہ کسی اور کے لیے نہیں لگتا وہ جھوٹی جب کنمنشن کرنے نکلتی ہے تو اس کو جو ہے وہ سرکاری پروٹکول دیا جاتا ہے اور آپ کا سب ایک وزیراعظم ہے جس نے اسلاموفوپیا کا مقدمہ لڑا اس کو جو ہے جب نکلتا ہے تو دفعہ لگ جاتا ہے لوگ پھر بھی یہاں پہ سامنے کھڑے ہیں یہ جو بھی کریں گے یہاں پہ کھڑوں میں آپ کے سامنے کیا کریں گے دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کرسار کیا جاتا ہے تو کیا ہوگا دیکھ لیں یہ کھڑے یا ادری کھڑے یا عمران خان کے لیے کھڑے ہیں آخری حد تک کھڑے رہے گیا وہ شکڑے رہے گیا ہماری کیا